بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام مہدی کا ظہور امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ ان کی بیعت کس جگہ پر کی جائے گی؟ امام مہدی کی خلافت کتنے عرصے پر محیط ہوگی؟ قرب قیامت کی جو نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم اسلام کو بتائی ہیں ان میں سے ایک امام مہدی کا ظہور بھی ہے آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اگر آپ کو تاریخ سے دلچسپی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا حضرت امام مہدی کے ظہور کے حوالے سے سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کے ذریعے ہماری کس طرح رہنمائی فرمائی میری امت کے آخر میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں میں گنے بغیر مال اڑائے گا یعنی تقسیم کرے گا اسی بارے میں ایک اور حدیث یہ ہے کہ مہدی آئے گا جس کے لیے اللہ تعالیٰ بارشیں فرمائے گا اور زمین اپنی نباتات اگلے گی عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا مویشی زیادہ ہو جائیں گے اور امت کا غلبہ ہوگا وہ اپنے ظہور کے بعد ساتھ یا آٹھ سال تک زندہ رہے گا ایک اور حدیث دیکھتے ہیں جو کہ بات کو مزید واضح کرتی ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے کہ دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک عربوں کا بادشاہ یعنی حاکم میرے اہل بیعت سے ایک آدمی نہ بن جائے گا جس کا نام میرے نام جیسا یعنی محمد ہوگا ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اہل بیعت میں سے ہوں گے امام مہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نام ہوں گے اور بعض جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ امام مہدی کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے ہم نام ہوں گے اور وہ شکل و شباحت اور اخلاق و شمائل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشہابہ ہوں گے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشرق کی طرف سے ایک قوم سیاہ جھنڈوں کے ساتھ آئے گی اور وہ لوگ مال کا مطالبہ کریں گے لوگ ان کو مال نہیں دیں گے تو وہ لڑیں گے اور ان پر غالب آ جائیں گے اب وہ لوگ ان کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو قبول نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس مال کو میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص کے حوالے کر دیں گے جو زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے لوگوں نے اسے پہلے ظلم و ستم سے بھرا ہوگا سو تم میں سے جو کوئی اس کو پائے تو اس کے پاس آ جائے اگرچہ برف پر چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے دوستوں امام مہدی کی پیدائش مدینہ میں ہوگی اور وہ وہیں پلے بڑھیں گے جس سال امام مہدی کا ظہور ہوگا اس سال حاجب غیر کسی امیر کا ہوگا مینہ میں لوگ کسی بات پر جھگڑیں گے اور اس کا انجام قتل و غارتگری اور خون ریزی ہوگا اس دوران پوری دنیا سے سات بڑے علماء مکہ مکرمہ پہنچیں گے لوگوں کے درمیان اپنا خلیفہ چننے کے لیے اختلاف ہوگا اسی دوران وہ علماء حضرت امام مہدی کو تلاش کر لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی کوشش کریں گے حضرت امام مہدی پہلے تردد سے کام لیں گے لیکن لوگوں کے اور علماء کے اسرار پر انہیں یہ ذمہ داری نبھانی پڑے گی اس طرح لوگ حجر اسفد اور مقام ابراہیم کے درمیان امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور پھر نماز عشاء کے بعد امام مہدی خطبہ فرمائیں گے امام مہدی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ایک لشکر جو امام مہدی کے خلاف مکہ کی طرف بڑھے گا بیدہ نامی جگہ جو حرمین کے درمیان ہے پہنچے گا تو پورا لشکر زمین میں دھنسا دیا جائے گا پورے لشکر میں سے صرف ایک شخص زندہ بچے گا جو لوگوں کو آ کر لشکر کے زمین میں دھنس جانے کی خبر دے گا چنانچہ لوگوں کو مزید یقین ہو جائے گا کہ یہی امام مہدی ہیں امام مہدی کی خلافت کے بعد کفار و مشرقین اور یہود و نصارہ سے خون ریز جنگیں ہوں گی یہاں تک کہ جنگ خلیج یعنی جنگ قسطنطنیہ سے فارغ ہونے کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے دوران اتریں گے حضرت امام مہدی اس وقت فجر کی جماعت کروانے میں مصروف ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو محسوس کر کے حضرت امام مہدی امام کی جگہ خالی کرنے کے لیے پیچھے ہٹیں گے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں دوبارہ سے امامت کی جگہ پر کھڑا کریں گے پھر حضرت امام مہدی ہی فجر کی نماز مکمل کروائیں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے حضرت امام مہدی آٹھ یا نو سال تک خلافت کریں گے جس وقت آپ خلافت کی ذمہ داری سنبھالیں گے اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہوگی آپ کے سات سال کی خلافت کے بعد آٹھویں سال دجال کا ظہور ہوگا اور نمے سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کی امامت کے فرائض سنبھالیں گے اس کے بعد حضرت امام مہدی کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کی عمر انچاس برس ہو جائے گی اور آپ وفات پا جائیں گے آپ کی موت طبعی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور آپ کی تدفین کریں گے اس کے بعد امت کی امامت اور باقی تمام فرائض کی ذمہ داریاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبھائیں گے امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو میں ملیں گے ایک اور ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی